اسلام علیکم فرنگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی بلکو ٹھیک ٹھیک ہوں تو آج میں رمضان سپیشل میں میٹھی چٹنی بناوں گی تو چلیں ملکے بناتی ہیں کہ کیسے میں بناتی ہوں تو اس کے لئے چیزیں جو میں نے لی گئے وہ میں آپ کو بتا دوں زردہ رنگ میں نے لی گئے 1 ٹیبل سپون کٹی لال مرچ لی گئے میں نے 1 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ایمبلی کا ایک پیکٹ لیا ہے اور شوگر میں نے ایک پیار لی گئے مطلب 500 گرام تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو جہاں پہ میں نے پانی رکھا ہے چار گلاس میں نے پانی رکھا ہے اس کے اندر ہم شوگر ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے اندر پھر ہم ایمبلی ڈالیں گے اس کے اندر تو کان فلور برطانہ میں بھول گی تھی کان فلور بھی ہم نے تین چمچ لینے وہ بھی اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنے تو جب ایڈ کرنا ہوا پھر میں آپ کو بتاؤں گی سٹیپ بے سٹیپ ہر چیز تو یہ دیکھیں اچھے سے ہماری چینی جو ہے مکس ہو گئی اب ہم اس کے اندر ایمبلی ڈالیں گے اور اسے دس منٹ تک پکنے دیں گے چلے دس منٹ ہو گئے اب ہم چک کرتے ہیں یہ لیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گی اب ہمو نیچے سے چولا لو کرتے ہیں اور اس کو چھننی سے چھان لیتے ہیں تو اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور پانی دوبارہ اسی میں ڈال کے چولے کے اوپر رکھیں گے تو ہم پانی دوبارہ اس کے اندر ایڈ کریں تو اب ہم اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ نمک اور زردے کرا مکچے سے مکس کریں گے اور اسے پانچ منٹ پکنے کے لیے رکھ دیں گے اتنی دیر میں ہم کون فلورٹ مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اور اس میں ہم تلے کون فلورٹ ڈالیں گے دو چمچ ہم کون فلورٹ ڈالیں گے بھر کے نہیں ڈال لیں اور پانی سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے یہ دیکھیں ہمارا مکس ہو گیا میں نے لیا ہے کون فلور ہیرا کمپنی کا تو آپ جو کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں جو آپ کو مل جیل مارکٹ میں آرام سے تو اب ہم ویٹ کرتے ہیں پانچ منٹ تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے ہر چیز اور پک بھی جائے اچھے سے پھر ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے کون فلور تو ہمارے پانچ منٹ ہو گئے تو ہم پہلے آدھا ڈالیں گے تو اسے اچھے سے مکس کریں گے ہم نے اس کو زیادہ ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر جام نہ جائے تو ہمیں بس اتنا رکھنے کہ یہ زیادہ نہ گاڑا بھی ہو اور نہ زیادہ پتلا اگر آپ کو زیادہ گاڑا لگے تو پھر آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے تو اب ہم باقی کا بھی ایڈ کریں گے اس کے اندر اس کو مکس کریں گے تو ہمارا لو آنچ پہ اس کو دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ یہ ہمارا جو کون فلور ہے اچھے سے اس کے اندر پک جائے تو دس منٹ کے بعد ملتے ہیں تو ہمیں جتنی گاڑی چاہیے تھی وہ ہماری گاڑی ہوگی تو اب مچولہ آنچ سے بند کرتی ہوں اور اس کو ڈش آٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا اس کا خوط ہی مزے کی خشبو بھی آ رہی ہے اس میں سے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر میں اس جار میں اس کو بند کر کے فریج کے اندر رکھ دوں گی تو ون ویگ یا ٹو ویگ تو ایزی آرام سے نکل سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسی پی میٹھی چٹنی کی پساند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا نیو ریسی پی ایک ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تو اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی